موسیقی اسلام علیکم پروگرام لائیو ایڈ فائیو میں خوش آمدید میں ہوں شیر دل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ لیکن سب سے پہلے نظر دار لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم پاکستان کے جنیوہ کے دورے کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان کی ترکی کے صدر رجت طیب اردوان سے اور عالمی امور پر سواد لے خیال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو اس وقت پر پاکستان اور ترکی کے بہمی تعلقات ہیں ان پر بھی کافی گفتو ہوئی ہے ایسا ہم خبر پر بات کریں گے قومی سملی کے سپیکر اسود قیسر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقوسادی رہداری امن اور خوشالی کی علامت ہے آج اسلامباد میں علاقائی اس پہکام کے حوالی سے ایک پارلیمان کے کردار کے حوالی سے موضوع جو ہے وہ رکھا گیا مقالمے کا اس کی کیا تفسیر ہے شیئر کریں گے آج کے پروگرام میں چین نے مقبوض جمع کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین نے اقوام متعدہ کی سلامتی کانسل کے خطامی جلاس کے دوران کنٹرول لائن کی صورتحال کے بارے میں پاکستان اور بھارت میں اقوام متعدہ کے فوجی مبسر گروپ کی جانب سے بریفنگ دینے کی درخواست بھی کی ہے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تاریخین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال کا جو موضوع ہے وہ ہے ہم اکتھے ہیں اس سال عالمی سطح پر جو مائگریٹ کرنے والوں کی تعداد ہے وہ بھی اضافہ ہوا ہے اس میں کیا ریزنز ہیں اس پر ہم بات کریں گے پاکستان میں آج کسانوں کا عالمی دن کسانوں کا دن منایا جا رہا ہے اور آج وزیعظم پاکستان میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ کسان دیر پر چھوٹے کسانوں کی پیداوار میں اضافہ کے عظم کا عیادہ کرتے ہیں ہم صحت انصاف کارٹ سے رسائی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں آج کے پروگرام میں محسن کی بات کریں گے ملک بھر میں دھند کا راج ہے خاص طور پر پنجاب کے علاقے جس میں لاہور اور اس کے گردونوہ کے شہر موجود ہیں وہاں پر دھند کا راج ہے کب تک اس نسلہ جاری رہے گا اس پر ہم بات کریں گے اور آخر میں بات ہوگی پاکستان با مقابلہ سر لنکا دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے مشنواری کو ٹائپائڈ ہوا ہے اس ویسے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ یاسر شاہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے کل کے میچ میں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ چودری غلام عباس کی آج برسی ہے اور ساتھ ساتھ رشید اتریج پاکستان میوزک انڈسٹری کا ایک بھاگ بڑا نام ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوڑے سے پہلے کے بعد موسیقی 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 رکھیں گے یاد ڈھوئیں گے ہاں موڈی بات میں جب آیا نہیں کرتا میں صفائی کا پوپ شیال رکھتا ہوں یہ یقینی بناتا ہوں کہ میرے ہاتھ ہمیشہ صاف ہوں اور سابن سے دلے ہوں خاص کر گھولگپے بنانے سے پہلے سابن سے ہاتھ ہونا ہے صاف صحت مند رہنا ہے دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے انسان تو بوڑا ہی تب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں چیلنج جس دن آپ کا ختم آپ کی زندگی ختم تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچ رہے ہیں بڑے فیصلے کیے ہیں سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو گیا ہے کہاں ہمارا ایک ون پوائنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پیسے دو اور کسی کی جنگ لڑے اور کہاں آج پاکستان پیس لے کر دنیا میں بن گیا دنیا کا ملکوں میں جو آپس میں لڑائی ہیں ان کو کٹھا کر رہا ہے انشاءاللہ امہ کو ہم کٹھا کرنے میں اپنا پورا رولز ادا کریں دیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی عبادی ایک طاقت بن جائے گی انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے عوام کی زندگی آسان کرنے کے لیے ای گووننس ہے کیونکہ یہ سب سے بہتری طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا گورنمنٹ کے ساتھ جب عوام کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا دنیا بھی تیتیزی سے آگے جا رہی ہے آخر میں آپ کے موبائل فون کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا موسیقی ریکھ کے بعد خوش شام عدیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کا سویزلین کے شہر جنیوہ کا دورہ وہاں پر جو ماجرین کا کنمنشن تھا فورم تھا اس سے وزیراعظم پاکستان نے خطاب بھی کیا اس میں شرکت کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا خاص طور پر جو اہم ملاقات ہوئی ہے ترکی کے صدر رجب طیو بردوان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور وزیراعظم پاکستان نے ترکی کے صدر کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جو پناہ گزینوں کے لیے ترکی جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ پاکستان اور ترکی کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے عالمی معاملات پر بھی کفتگو ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے اماسہ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں انقرہ سے فرقان حمید صاحب سینئے صاحبی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ فرقان صاحب آپ نے میں جوائن کیا پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی بات کریں تو ہمیشہ سے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے اور پاکستان اور ترکی ایک طرح سے بڑے امپورٹنٹ ہے پوری مسلم وائلڈ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی چکا ہے ملاقبات ہوئی اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں مزید بہتری ہوگی تعلقات میں سے ہاں جید دیکھا جا جو ہے صدر ترکی نے دسمبر میں پاکستان دورہ بھی کرنا تھا یہ دورہ ملکی حالات کی وجہ سے انہوں نے کینسل کر دیا تھا لیکن اب یہ دورہ جو ہے بہت اقریبا فروی میں جو ہے وہ تیپ آیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صدر ترکی جو ہے وہ فروی میں پاکستان کے دورے پتے شریف لائیں گے ترکی اور پاکستان کی تعلقات آپ کو پتہ ہے تاریخ ہی سے بڑے گہرے تعلقات چلے آ رہے ہیں اور صدر ایردوان کی دورہ بھی تعلقات میں جو ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت جو ہے سفروک پایا ہے تعلقات بہت قریبی تعلقات ہو گیا اور روز بروز ان تعلقات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ترکی اور پاکستان جو ہے تقریبا تمام ہی معاملات میں ایک جیسا ہی نظریہ رکھتے ہیں پلیٹ فارم ہو یا پلیٹ فارم ہو یا پلیٹ فارم مصائد ہو تقریبا تمام مالک جو ہے ایک ان سے کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں ایک ان سے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اکتامات بٹھاتے ہیں اچھا پاکستان آپ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کے جو پرانگوزینوں کا معاملہ اس میں پاکستان اور ترکی کی ایک بڑی کانٹریبیوشن ہے اور کل وزیراعظم پاکستان نے بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ترکی کا صدق کو جو ترکی رول پلے کر رہا ہے اس میں تو یہ بھی پاکستان اور ترکی کو ایک صف میں کھڑا کرتی ہے چیز کہ پناہگوزینوں کے لیے ہم دونوں اپنے بازو کھول کر ان کو ویلکم کرتے ہیں جبکل آپ صحیح فرما رہے ہیں دیکھو کہ پرانگوزین نے ہمیشہ جو ہے افغانی رفیجوز کو جو ہے تھا تیس سال تک جو ہے چار لاکھ سے چار ملین سے زیادہ جو ہے پانچ ملین کے قریب کے لیے دیس سال تیس سال کے قریب کے لیے ان کو پناہ دیا رکھی ابھی بھی جو تین ملین کے قریب پاکستان میں افغانی رفیجوز موجود ہیں جبکہ ترکی میں چار ملین سارے چار ملین کے قریب رفیجوز جو ہے موجود ہیں پناہگوزین موجود ہیں تو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ دونوں مالکی تقریبا طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ اس سلسل میں گہرہ رابطہ قائم کر رہے ہو تو ایک دوسرے غیر ملین کے رفیجوز کو جو ہے اپنے ہاں پناہ دیا اس وقت تک جو اگر جب تاہی پیتوان نے آج واضح طور پر یہ بیان کی دیا ہے کہ مغرم مالک جو ہے اس معاملے میں اپنے امتحان میں ناکام ثابت ہوئے ہیں کوئی بھی مغرم ملین کے معاملے آپ نے اپنے اوپر آئیت ہونے اور دمیداریوں کو ادا نہیں کر سکتا جانکہ پاکستان اور ترکی ہی سلسلے میں اپنے کام جاب ہوئے ہیں جی اچھا کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ رجل طیب اردوان پاکستان کا دورہ کریں گے سٹریڈیجک کانسل کبھی ایک آلہ ستہ کجلاس اگلے سال پاکستان میں اسلامباد میں ہونا ہے تو کیا مزید بہتری کی امید کی جائے اور جو ہمارا آپس میں تعاون ہے دونوں ملکوں کا وہ بھی انہینس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی ہم بالکل دیکھ رہی ہے اچھی ان کا دورہ رجل طریقہ پہتوان ہے 2018 سے ان کا ڈیو تھا لیکن کچھ ملٹی معاملات کی ویسے انتخابات کی ویسے ان کا دورہ وہ بلت بھی ہوتا رہا آپ دیکھیں انشاندہ فرمی یہ پاکستان کا دورہ کریں گے اس سے مکر یہ جو ہیں وہ معاہدوں پر تسکت کے جانے کی طرقوں کی جارے ہاتھ آپ کو پتا ہو کہ اس ترکی سیہات کے شعبے میں پاکستان کے لیے ایک جو ہے نیا سوٹ پر کر سامنا ہے کہ ترکی سلسے میں پاکستان کی مکمل طور پر حمایت کر رہا پاکستان کو یہ بتانے کے لیے تیار ہے پاکستان سکائیٹ لائن دینے کے لیے تیار ہے کہ سیہات کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ اس پاکستان جو ہے سن دوہزار بیس کے لیے دنیا میں سیہات کے لازل نمبر ون ملک قرار دیا گیا ہے اس سے ترکی ہر طرح کی مدد دینے کے لیے تیار ہے صحیح اور آخر میں جو کشمیر کا مطلع ہے جو ایک ستانس ترکی کا کشمیر کے حوالے سے رہا ہے پاکستان کی حمایت ترکی نے ہمیشہ رکھی ہے اس کا بھی وزیراعظم پاکستان نے شکریہ ادا کیا تو کشمیر کے مطلعے کے حوالے سے بھی ہم ایکسپیک کریں کہ پاکستان اور ٹرکی ملکے دنیا کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں بھارت کے اوپر دباؤ بڑھا سکتے ہیں ہاں جی آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کے صدر جو ہے جو پیجر وزیراعظم کہ جب انہوں نے ہندوستان کیا بھی دورہ کیا تو اس وقت ہی انہوں نے ہندوستان میں وزیراعظم موطی سے کہا تھا کہ میں مسئلہ کشمیر کے بارے میں سالسی کے اقرداد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن سوچ دائم موطی نے جو ان کی جو اس تجویز کو مرسط کر دیا تھا پھر اس کے بعد رٹکتے ہیں پیجوانے اپنے مستدر میں کھڑے ہو کا دنیا کے سامنے بات باتے کر دیتی کہ کشمیر کو کشمیریوں کو جو ایک اوپن یر چیز میں جو ہے کیا کیا وہ اس کو جب تک مسئلہ کشمیر کو حال نہیں کیا جائے گا دنیا میں بھر بھر طریقے سے مسئلہ کشمیری کی حمایت کی پاکستان کے موقع کھل کر حمایت کرنے والے باہر ایک ملک جس نے ملیشیا اور ترکی جنہیں پاکستان کے موقع کھل کر حمایت کی بلکت سئی بہت شکریہ پرقان حمید صاحب موجود تھے سینے صاحب تذیرہ گار انکرہ ترکی سے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس ملاقات کی جو کہانی ہے اور جو پاکستان ترکی کے جو تعلقات ہیں ان کی بہتری کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں ایک اور میجر سٹیپ آور تب ہوگا جب ترکی کے صدر رجیت پیو بردوان پاکستان آئیں گے فروری میں ان کا جو دورہ ہے وہ ڈیو ہے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے آگے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے جانا ہے نیو سٹوڈیوز چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام اسلامباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو تکھاتے ہیں Polish parameters 達 밝혔af viendo equal responsibility to deliver to the people of Pakistan Pakistan needs new beginning new new order we have a new prime minister in Mr. Mr. Mu Fran slide vigorous extremel energetic keep was extraordinarily dynamic we delivered to the United Nations �ס TikTok Vigor dynamism میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے ہاتھ جو کسان دے منایا ہے اور میری کی خواہش ہوں گی کہ ہاتھ بیئر حضا ہے accident is also my worst thing and I will never get it out but because of what this day has inspired me, میں بھی پاسکار ہوں میری تعلیم بھی University of California Davis تو سنجھی جاتی ہے دنیا کی شاہد عظیم تریمی نورسٹی زراد کی اس میں میں تعلیم کی حصیت سے گیا تھا اور پھر میرے میرے مختلف بہتات مختلف تحریر میں زبزہ پھرتا گھونتا رہا ہوں اور آج میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے کو یہ دن منائے ہے خاص شرک کی کسٹار کی جائے گا کہ ہم کی تنگی میں بھی منائیں گے ایک ساتھ آہستہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا سورا پاکستان منائے گا شکریہ چیئرمن کشمیر کمیٹی سید فخر امام سلام کسان کے قومی دن کے حوالے سے منعقضہ تقریب سے خطاب کرے جو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اب ترقی کے دھارے پر کھڑا ہے اور انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ فرحالے ساتھ رہے جانے دا لکھڑا ہے جو صف کیا گیا 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 ہے جو صف کیا موسیقی 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 بریک کے بعد خوش آمدید اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان ترکی کے تعلقات کے حوالے سے آگے بڑھیں گے اور سی پیک کی بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے بھی آج ایک اہم دن ہے اور آج جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی جو راہ داری ہے وہ آمن اور خوش آلی کی علامت ہے علاقاء سالمیت کو مضبوط کرنے میں جو پالیمان کا کردار ہے اس پر آج ایک بحیث ہوئی ہے ایک نشست ہوئی ہے اور اس سے قومی اسمبلی کے سپیکر نے بھی خطاب کیا ہے جو پلاننگ کمیشن کے سربراہ ہیں اسد عمر صاحب انہوں نے بھی خطاب کیا اس پر ہم مزید بات کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ دیر پہلے آپ بناہ راستی ملاحظہ کر رہے تھے جو چیئرمن کشمیر کمیٹی ہیں فقر امام صاحب وہ کسان کے قومی دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج کسان کا بھی قومی دن یعنی پاکستان بھر میں کسانوں کا دن اب بنایا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سی پیک کی سپیسیفکلی بات کرنا یہاں پر ضروری ہے اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو اس پورے خطے کی تقریر بدلنے جا رہا ہے تو کس طرح اس میں پارلیمان کا کردار ایمپورٹنٹ ہے تمام صوبوں کا کردار ایمپورٹنٹ ہے علاقائی سالمیت اس کے لیے کتنی ایمپورٹنٹ ہے اس پر ہم تفصیلی بات ہوئی ہے اور مزید جو سپیکر قومی سالمی نے کہا ہے کہ اقتصادی رہداری نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کو اقتصادی مواقع جو ہے وہ فرام کرتی ہے اور ہم چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کی جو پروجرس ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو انفرسٹرکچر کی ہم نے دیکھا کہ اس پر زیادہ فوکس رہا اور جو بجلی کے منصوبے ہیں ان پر فوکس رہا لیکن اب جو اکنومک ایکٹیویٹی ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے اور آج کے اس تقریب میں جو شیر علی ارباب صاحب ہیں جو پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمن ہیں ان سی پیک وہ بھی موجود تھے انہوں نے بھی اپنی جو خیالات کا احضار اس ایونٹ میں کیا ہے جو خاص طور پر پاکستان اور چائنہ کا کانٹریبیوشن ہے اس پورے خطے کے لیے وہ بہت اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے اور یہ پروجرسٹ جو ہے واضح طور پر پوری دنیا کے جانب یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ کسی خاص خطے کے خلاف کسی خاص ملک کے خلاف پروجرسٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورے اس ریجن کی علاقائی طور پر بہتری کے لیے پروجرسٹ ہے خوشحالی کے لیے پروجرسٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن آگے بڑھتے ہیں اور چین ہی کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم لنک کرتے ہیں مخبوض مکشمیر کے صورتحال کے حوارے سے کہ چین جو پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے اس نے ایک بار پھر اپنی دوستی کا جو ثبوت دیا ہے اور جو سلامتی کانسل کا جو اختتامی اجلاس ہے اس میں بھی ایک بار پھر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جو مخبوض مکشمیر میں ایک سو چھتیس دن سے کرفیو ہے پانچ اگر سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے جو اب تک وہاں پر شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پر جو گرفتاریاں ہو چکی ہیں جو لوگوں کو وہاں پر مشکلات ہیں مسائل ہیں وہ ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے ان کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے دنیا کی ذمہ داری ان کو یاد دلائے گی ہے چین کے جانب سے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے as soon as possible حل کیا جائے چیزوں کو normalize کیا جائے بھارت کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بھی کافی تشویش یونائیڈ نیشنز کی جانب سے ظاہر کی جا رہی ہے تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے دنیا کو باور کروانے کے لیے کہ کس طرح مخبوض مکشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر actively participate کرنا ہوگا بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ ایک سو چھپس دن سے وہاں پر curfew lockdown اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن گیا ہے اس وقت مخبوض آبادی وجستان وہاں پر فوجی تائنات کیے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کو باہر نکلنی کی اجازت نہیں ہے لوگ وہاں پر آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو بہت سے مسائل وہاں پر جنم لے رہے ہیں اور ابھی کچھ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ریپورٹ نہیں ہو رہی ہیں تو جیسے ہی چیزیں نعملائز ہوں گی تو اصل صورتحال سامنے آئے گی کہ وہاں پر نقصان کتنا ہوا ہے لوگوں کا کاروبار مقبل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اور جو وہاں پر نوجوان ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی بالکل ختم ہو گئی ہے اور گزشتہ ایک سو چھترس دن سے نہ سکول وہاں پر کھلے ہیں نہ کالیجز وہاں پر کھلے ہیں تو گھروں کی جو صورتحال وہ بھی سب کے سامنے ہیں سب بھی شدید ہے تو یہ مسائل اس پر اب دنیا کو ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور بھارت کے اوپر دباؤ جو ہے وہ ڈالنا ہوگا اور ہمیشہ سے چین پاکستان کی سپورٹ میں آگے پڑا ہے اور خاص طور پر جو لائن اف کنٹرول کی صورتحال ہے وہ بھی اس پر گھری تشویش کا اظہار چین نے کیا ہے یہاں پر لیں گے پر ایک پر واپرس آئیں گے تو سی پیک کے حوالے سے اور چائنا پاکستان کا جو کالابریشن ہے پشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے ایڈالن منائی وہ بیٹ پہ کی ڈالن باکستان کا عقام حول کرنا ہے اس کے مطال Preis نے ہے زو سکیے موسیقی 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 اپنے دیس کے علف سنکھوں کو بچا نہیں پا رہا ہے اور دوسرے دیس سے علف سنکھ اکلا رہا ہے یہ بریک کے بعد خوش آمدید بریک پہ جانے سے پہلے جساں بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اور چین کا جو اقتصادی تعاون ہے وہ سی پیک اس کا ایک مذہر ہے اور اس حوالے سے جو پارلیمان کا کردار ہے کہ کس طرح علاقائی سالمیت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اس پر آج بحث بھی ہوئی ہے بات بھی ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے شیر علی ارباب صاحب میمبر نیشنل اسمبلی ہیں اور پارلیمانی کمنٹری آن سی پیک اس کے چیئرمن بھی ہیں بہت شکریہ ارباب صاحب آپ نے میں جوائن کیا یہ آج کی نشست ہے جس طرح سپیکر قوم اسمبلی نے بھی کہا کہ جو سی پیک ہے وہ خوشحالی کی علامت ہے ترقی کی علامت ہے امن کی علامت ہے تو کس طرح پارلیمان اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے تمام صوبوں کی رپیزنٹیشن اس میں کردار ادا کر سکتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمان جو ہے خاص کا جو پارلیمانی کمیٹی ہے سی پیک کی یہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہے اور ہم جو ہے ہم ہمارا بیسکلی یہ منڈیٹ ہے کہ جتنے بھی سی پیک کی پروجیکٹس ہیں انشیٹیوز ہیں ان کو ہم دیکھیں اور ان کی جانچ پر تارک کریں ان کو دیکھیں کہ ان کی سپیٹ کیسی ہے پیس کیسی ہے دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سپیشل اکنومی زونز کی اوپر کو دیکھیں دوازر کے اوپ کو دیکھیں اس میں ہم انشاءاللہ اگلے مہینے جو ہے ہم وزش کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جو ایک سیمینار آج ہوا ہے اس کے بعد یہ جو ایک سیمینار آج ہوا ہے اس کے اوپر ہم ریجن سیمیل پر بھی جو گو ریجنز ہم ہر سوپے میں جائیں گے ہم جائیں گے اپنے ریجنز میں ازاد کشمیر جائیں گے کے لئے بلتستان جائیں گے اور اس کے علاوہ سیمیٹک دائلوگ ہوں گے تاکہ ہم آج جس طرح جنگر کیوں پر سوال آیا تھا کہ جنگر سنفیٹی یا جنگر سپیرٹی یا اس کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بہت چیزیں جو ہمیں جس طرح جو ہمیں لوگ بتائیں گے اور ہم اس کو رسپونڈ کریں گے بکوز ہم بیسکلی بھی ان اوور سیٹ کمیٹی دوسری ہماری کمیٹی کا ایک پیتہ یہ ہے کہ اکثر دنگر دیپارٹمنٹ تو کمیونکیشن کی ایشیوز آجاتے ہیں تو ہم سب مہنکو بکو بٹھا دیتے ہیں ایک ہی میٹنگ میں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی کیا کیا ایشیوزیں ہیں ان سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کے جب سیپیک ہی ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح پاکستان میں ایک اس حوالے سے نیریٹیو بنانے کی کوشش کی گئی بلکل ارلی آن کہ یہ شاید کسی ایک ریجن کو فلرش کرے گا اس کے لیے یہ پروجیکٹ ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ اس پلاتفارم سے جس قسم کی آج نشست ہوئی ہے کہ یہ میسیج ڈلیور کیا جائے تمام صوبوں کو کہ سب کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے کسی خاص ایک صوبے کو ایک علاقے کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان کو ہوگا بلکہ پورے خطے کو ہوگا دیکھیں جب آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں اور جب آپ انڈسٹریل انڈسٹریلیزیشن کی انڈسٹریلی ریلوگیشن کے بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تو سارے ملک کو ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جب آپ دیکھیں جو سپیشل اکنومک زونز ہیں یہ ایک منڈیٹ ہے پروینشل گورنمنٹ کا اس کی جو گورننس ہے اوپے اوور سائت ہے یا فائدل گورنمنٹ پہ وہ بوٹ اپ انویسٹمنٹ کرتی ہے لیکن نیچے جو سپیشل اکنومک زونز ہیں اس کی ساری کی ساری جو کاروائی ہے وہ سو بے کرتے ہیں ان کے اندر جو ان کی کمپنیز ہیں اکنومک زونز سنڈ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے وہ کرتے ہیں تو بیسکلی اس کا ایک پروسس ہے اگر پروینسز آتے ہیں اور وہ اچھے پروپوزر لے کے آتے ہیں اور ان کا بیسنس پلائب اچھا ہوتا ہے کل کو اس طرح بھی ہو سکتا ہے بلوچستان سے اچھے پروپوزر لاتے ہیں دیکھیں پاریس پیسٹک کامنگ زونز اگر مثال کے لی سے کمپیٹیوی کم آتے ہیں تو پنجاب کے افرام ایسا بھی ہو سکتا ہے بلوچستان میں پانچ ہوں پنجاب میں دو ہوں سنڈ میں تین ہوں مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہا کہ اس طرح ہوں مطلب وہ اختیار سوہوں کے پاس ہے یہ ایک ہو گیا دوسرا اکثر یہ ہوتا تھا کہ یہ بھی بھی ہو سکتا ہے جو کاریڈور ہے اب ویسٹن کاریڈور بھی ہے سینٹرل کاریڈور بھی ہے اسٹرن کاریڈور بھی ہیں روٹس جو ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ ایم 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 جو ہے وہ اکراؤس پاکستان جا رہا ہے یہ چیز جو ہے ایک ہاتھ تک پروینسز کا اوبرال اور یہ بسکلی روٹس ہیں سارے سو اینی ملک کوئی حصہ بھی اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے اگر آپ سپریٹ دیکھیں تو ہر جگہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دو سو بہتر حلکے ہم ہر حلکے میں ہی یا کوئی سڑک ہو کریں یا کوئی ریل ہو کریں یا کوئی ایک نام ایک زون کریں یا کوئی پروجیکٹ سو پر نہیں ہو سکتا بات اوبرال کوشش یہی ہے کہ سارے پروینسز کو لیا جائے اور اماری کمیٹی میں دیر ایز وی ورک بات کر رہے تھے آج کی اس نشست کے حوالے سے جو ایک علاقائی جو سالمیت ہے اس پر بات کی گئی ہے اور اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ تمام صوبوں کو اس کے جو سمرات ہے وہ حاصل ہوں گے آج دنیا میں پاکستان سمیت تارکین وطن کا مائگرنس کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے اور آج کے اس دن کے حوالے سے جو تیم رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اکٹھے ہیں جو انٹونیو گوٹیئرز ہیں سیکرٹری ہیں سیکرٹری جنرل ہیں یونیٹ نیشنز کے انہوں نے بھی جو چیلنجز درپیش ہیں تارکین وطن کو ان کو آج کہا ہے کہ حل کرنے کا وقت آگیا ہے اور اس میں یونیٹ نیشنز دیگر ادارے اور بڑے جو ممالک ہیں وہ ایک اہم رول پر کر سکتے ہیں لیکن اب ایک نیا سیگمنٹ ہے جو اس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ تارکین وطن جو کسی موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے نقل مقانی کرتے ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور جو ایک سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق اس وقت آدمی سطح پر جو مائگرنٹس ہیں ان کی تعداد ستائیس کروڑ بیس لاکھ جبکہ دوہزار دس میں یہ پانچ کروڑ دس لاکھ تھی تو ایک میسیو اماؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہے تعداد مائگرنٹس اس پر ہم بات کریں ڈاکٹر افتخار صاحب ہمیں ساتھ تعلیف آلائنٹ پر موجود ہیں سن یہ تجزیہ کار ہیں معاملات پر گئے نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے میں جوائن کیا آج مائگرنٹس کا دن ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائیٹ نیشنز بھی دیگر ادارے بھی اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ جو تارکین وطن ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جائے ان کے جو چیلنجنز ہے ان کو بہتر طریقے سے نمٹا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیول پر دنیا بھر کے لیول پر یہ دن جو آج منایا جا رہا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح یہ چیزیں ٹیکل کی جا سکتے ہیں دیکھیں آئی ایو ایم انٹرنیشنل ارگنیشن مائگرنٹ انیس سو اکاون میں یونائیٹن نیشن نے سٹیبلش کی جو کہ دو طرح کے خود تیرہ لاکھا سی ہزار جو ریجسٹرڈ افغان مہادری ان کو کوشٹ کرتا ہے اور آئی ایم اور رفیوجی ارگنیزیشن جا یونائیٹی آر اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ایکنومک مائگرنٹس ہیں جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف موف کرتے ہیں اور جس میں پاکستانی خود ہیں جو باہت جا رہے ہیں سعودیہ میں انیس لاکھ کے قریب پاکستانی مائگرنٹس ہیں ایکنومک مائگرنٹس ہیں سب سے زیادہ تدار جو پاکستان کی ہے تو ہم دیکھیں اس لیاز سے ایسا ایک کرٹیکل کنٹری ہے پاکستان جس کے اپنے ملک میں بھی مائگرنٹس ہیں اور جس کے اپنے شہری باہر ایکنومک مائگریشن پہ ہیں باہر گئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشن مائگرنٹس ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ان مہاجرین کو خاص طور پر جو ایکنومک مائگرنٹس ہوں اپنی معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے لیکن کسی وجہ سے وہ وہاں جا کے پھر سٹاک ہو جائیں اور پھر کس میں کسی حادثے کا شکار ہوں اور وہ اکام جاب نہ ہو سکے تو اس میں پھر انٹرنیشنل ارگنیزیم مائگرنٹس ہے وہ ان کو مالی معابلت کرتی ہے ان کو واپس اپنے ملک میں لانے کے لیے اور چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے سپورٹ کرتی ہے اچھا داکس اپنی تیز مازی میں ہم دیکھتے تھے کہ پرندے یا دیگر جو جانور ہیں وہ مائگریٹ کرتے تھے لیکن اب انسان بھی موسمیاری تربیلی کی وجہ سے مائگریٹ کریں اور یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ فیوچر میں ان کی اتعداد بھی بڑھ جائے گی تو اس پر بھی فوکس ہو رہا ہے کہ موسمیاری تربیلی کی وجہ سے جو لوگ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ بہت ہی کوئر ایشیو ہے جو آپ نے بتایا کہ پانی کی سطح بناند ہو رہی ہے چھوٹے آئی لینڈز میں وہاں سے مائگریٹشن ہو رہی ہے بہت سے ممالک میں ڈراکس ہے پانی زیر زمین پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے جس میں ساؤتھ افریقہ میں شہر کے شہر کالی ہو رہے ہیں وہ انٹرنل مائگریٹشن ہو رہی ہے اور بہت سے ممالک اسے افیکٹ ہیں پھر کلائمٹ ہے رین سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرپ ہے وہاں پہ فوڈ کی جو گروت ہے خوراک کی اس میں پیدا وارد میں ریٹاک متاثر ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی واضح پروگرام ہوتی تک قومیت فرطہ کی طرف سے سامنے نہیں ہے لیکن یہ جاری ہے محسوس ہوتا ہے کہ ضرور جلد اس پہ کوئی نائے عمل کوئی پولیسی پینل کو مستقل بنانی پڑے گی پرکت صحیح بہت شکریہ راکھر افتخار صاحب محسط موجود تھے اور مائگریشن دے کے بارے سے بات کر رہے تھے اور ان کے مسائل کا حل تارکین وطن کا بہت ضروری ہے اور تمام ممالک کو اس میں کانٹریبیوٹ کرنا ہوگا اور ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کوئی کٹھا ہونا ہوگا جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں رسپونسیبیلٹی نہ صرف یونائیٹ نیشنز کی ہے بلکہ ممالک کی ہے جو ان تارکین وطن کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کی ہے آگے بڑھتے ہیں اور موسم کی چونکہ بات ہوئی ہے تو لاہور اور اس کے گردو نواہ میں دھند کا راج ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں سماغ بھی بہت عرصے تک جوہاں وہ اپنا جوہاں وہ رنگ دکھاتی رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو سانس کی بیماری مختلف ہے وہ پریشانی کا شکار رہے ہیں ایک سپیشن ریپورٹ لاہور کے موسم کے حوالے سے گردو نواہ کے موسم کے حوالے سے آئی ہے وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی پنجاب کے مختلف شہروں کو دھن نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور دھن کی وجہ سے جہاں روز مراہ کی زندگی متاسع ہو رہی ہے وہاں بہت سی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں بزرگ اور بچوں کو خاص اتیاط کرنے پڑے گی کیونکہ سانس کی بیماریاں خضوصاً نمونیاں کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس کے سمپلز ہے کہ نزلہ اور کھانسی سے شروع ہوتی ہے یہ چیز اور پھر آخر میں یہ نمونیاں وجہ کے ختم ہوتی ہے تو اس لیے اپنے ناک کو اور موں کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ فوق کی وجہ سے جو تھنڈی ہوا ہے وہ بھی ناک کے ذریعے آپ کے ایئر وے پیسیجیز تک نہ پہنچیں صحت کے علاوہ دھن کی وجہ سے کرافک کے معاملات محفوظ رہنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم روز مرہ زندگی میں فالتو سفر سے پرہیز کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی انسانیت کے ناتے مشورہ دیں کہ وہ فالتو سفر سے پرہیز کریں تاکہ مختلف قسم کے آسا سے بچہ دار سکے آج کل بہت زیادہ دند پڑھ رہی ہے لیکن ہمیں روز مرہ کام کے لیے تو جانا ہی پڑتا ہے آج کل بچوں کے لیے بھی جو ہے سردی کا بہت شدید موسم آ گیا ہوئا ہے تو اس میں بھی کوشش کریں کہ بچوں کو اچھے گرم کپڑے پہنا کر ہی برسے باہر نکال یہ دھندگی وجہ سے زندگی اکثر متاثر ہو رہی ہے میں ڈیلی ٹرول کرتا ہوں لاہور سے گجناوالا تو ہمارے لیے تو شدید پریشانی بنتی ہے گورنمنٹ اس میں انوارمنٹ ہے ان کی کافی کر رہی ہے لوگوں کو آویرنس دے رہی ہے کہ ضرورت کے تحت آپ سفر کریں احتیاط سے چلائیں گاڑی فوگ لائٹیں آن کر کے رکھیں حکومت کی طرف سے وقتن فوقتن دھن کی وجہ سے ہونے والے ٹرافک کے مسائل اور صحت سے متعلق احتیاطی تدابیر ہدایات کی صورت میں ہمیں ملتی رہتی ہیں اور ان تدابیر پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف حادثات سے بلکہ صحت سے متعلق ہونے والے مسائل سے بھی بچا جا سکتا ہے پوستر لائن 1000 کلومیٹر کی پتی ہے جس میں 778 کلومیٹر جو پتی ہے وہ بلوکستان میں ہے مرڈ مال کنو یہ بلوکستان میں دو جگہوں پہ ہے ایک مکران کوسلا ہیوی کے پاس اور دوسرا کو ملے گا چاغی کے مقام پہ پر دل بولے پاکستان مرڈ مال کنو دو جگہوں پہ مرڈ مال کنو خوش آم آخر میں ہم کوئکلی بات کریں گے سپورٹس کی اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ورسلس سرلنکا دوسرہ ٹیس میچ کل سے کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے کراچی کے نیچل سٹیڈیم میں بھرپور تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور دونوں ٹیمیں بھی بھرپور پریکٹس کر کر تیار ہو چکی ہیں کیونکہ بہت امپورٹن ٹیس میچ ہونے جا رہا ہے اس سیریز کے دو ٹیس میچز ہیں پہلا پارش کی نظر ہوا لیکن اس میں کچھ ریکارڈز بنے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے لیکن جو کراچی کے ٹیسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس ٹیس میچ کو جو جیتے گا وہ سیریز اپنے نام کرے گا اور پوائنٹس بھی اپنے نام کرے گا اس اسی تیسٹ چیمپیونشپ کے اندر ایک سیٹ بیک ہوا ہے شنواری جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں ٹائفار ان کو ہو گیا تو ان کی جگہ یاسر شاہ کی انکلوزن ایکسپیکٹیڈ ہے لیکن کیا تین فاسٹ بولرز ہوں گے یا چار فاسٹ بولرز ہوں گے یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ وکٹ کے حساب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن ازر علی اور ان کی ٹیم ان کو بہترین کرکٹ کھیلنی ہوگی ٹاپ آرڈر کو ایک اچھا سٹارٹ دینا ہوگا آبی دلی سے بہت سارے امیدیں وابستہ ہیں ساتھ ہی ساتھ شان مسود اتنا اچھا پر فارم نہیں کرے لیکن امید ہے کہ کراچی کے تس میں وہ اپنے فارم میں واپس آئیں گے بولنگ کے اعتباد سے پاکستان کو ایفرٹ زیادہ کرنی ہوگی کیونکہ جو پہلے ٹیسٹ میچ میں جس قسم کی بیٹنگ سیلنکہ نے کی ہے جو کرونا رتنے جس طرح بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے دھنن جیہا دسلوہ جس طرح بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور اس قسم کی بکرس جو پاکستان کی بڑی سوٹ کرتی ہیں سیلنکہ کو بھی تو ایک اچھا تس میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق سب تس بجے اس تس میچ کا آغاز ہوگا اور امید ہے کہ موسم اور دیگر جو مسائل ہیں وہ اس تس میچ کو متاثر نہیں کریں گے اور پورے پانچ دن کئی تس میچ دیکھنے کو ملے گا اچھی پرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور کراچی کے عوام بہت عرصے بعد اس پرکٹ کو انجوائے کرنے جا رہے ہیں اور نیشنل سٹیڈیم کراچی بہت عرصے بعد کسی تس میچ کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے تو اس حوالے سے بھی بھرپور طریقے سے پریکٹس کی گئی ہے اور وہاں پر تیاریاں کی گئی ہیں پاکسین ٹیلیویزن سپورٹ پر آپ یہ لائیو ایکشن کل صبح 10 بجے دیکھ سکتے ہیں اور دونوں تیمیں اپنی جان کی بازی لگائیں گے کل کچھ ٹیس مائچ چیٹنے کے لئے یہاں پر پروگرام کے ستام کرتے ہیں تو اس حوالے سے اجازت دیجئے اللہ نگو